ایک فراڈ ہو رہا ہے شاپ کیپرز کے ساتھ جس میں آپ کو بتا دوں کہ دعویٰ ہے ہم آج ساتھ اس وقت بلال بھائی ہیں اور یہ جنگلات گلی میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پہ کپڑے وغیرہ کی خریداری ہوتی ہے آپ کو بتا دوں کہ ان کا دعویٰ ہے جب یہ نماز پڑھنے گئے اور اس کے بعد دو لڑکے یہاں پہ آئے شاپنگ کرنے ہیں ان کے والد صاحب دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چار ہزار دو سو کی شاپنگ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایم پے کرتے ہیں اور ایم پے کس طریقے سے کیا ایک کاپی کر کے میسیج جو ہے ان کو فارورڈ کرتے ہیں ان کے ہی نمبر پر حالانکہ بینک کی طرف سے میسیج آنا چاہیے مگر وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور ان کو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو جناب پیمنٹ آئی جبکہ یہ پورا اچھے سے میسیج چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ میسیج جو ہے فیک نکلتی ہے بینک کی طرف سے نہیں بلکہ نمبر کی طرف سے میسیج آتی ہے پورا معاملہ کیا ہے پورا کیا حساب ہوا ہے ان کے ساتھ ان سے جانیں گے بلکہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا ان چیزوں سے غریز کریں اور کئی زیادہ آن لائن فراڈ سامنے آتے ہیں مگر اب یہ نیا سکیم ہے کہ جناب کاپی کر کے پیسٹ کریں میسیج اور کہیں کہ پیسے آ چکے ہیں بلال صاحب کیا پورا ماجرہ ہوا کیا حساب ہوا آپ تفصیل بتائیں اسلام علیکم جی والی مصرم گوڑا دستیم گمت یہ مزدکواندار اس نیجز کتنے بجے واقعی پورا بتائیں اس کے پاس اس کے پاس بہجد واہ منٹ آئیتیم بہجد واہ منٹ آئیتیم بہجد واہ منٹ آئیتیم بہجد واہ منٹ آئیتیم جی جی منٹ آئیتی موسیج ان میں جاند نہیں اور کیا smokeی شکواند ایک ہوتا ہے جی اس ساعدے رہے کے پاس شکواند 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 جی شکواند 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 ایک شکواند میں نے یہاں ملانات ، تو کوئی اگر میں چمیل۔ ایسا ملانات ان کے دواری تحت کرتے ہیں۔ ہم شہر نے دواری ہے ۔ اس نے جاں بالاتئے ہیں ، فقط تیجئے سائم۔ اگر معلومے اگر کسی سائم۔ اور پہلے آپ کے پاس تھے۔ پر میرے پاس تھے۔ پہلے گے گے گئے ، کچھ مجھے دیدی سے چار مجھے تھے چیز میں نے جفتے ہیں۔ تھا مجید میں تھا میں تو میں نے نہیں اٹھایا جب اس نے چار پانچ فن کیے تو میں باہر نکلا تو میں نے فون اٹھایا میں نے ان کو کہا ہاں میسیج آ گئی لیکن جامعہ نہیں ہو گئی مجھے پھر میں اس مجھے کو گور نہیں لگا میں نے کہا یہ تو جہ کے بنک کی میسیج تو نہیں ہے یہ تو نمبر سے میسیج ہیں یہ تو نمبر سے میسیج ہیں اور میں نے اپنی بیل آنس چاکھی ایم پہ پہ تو وہاں پر بھی اس کی کوئی میں نے چھوٹے بائی کو چپکے سے وہی پر فون کیا یہ سکائمر ہے یہ ایڈیت میسیج کرتے ہیں پھر بیجتے ہیں میں نے ان دو بائی کو فون کیا جو یہ سکائمر ہیں تو میں نے ان کو فون کیا ابھی آپ کی پیمت نہیں آئی ہے انہوں نے کہا ہماری کبری ابھی وہی پہ ہے تو میری ڈیڈی نے ان کو کبری نہیں دیئے تھے انہوں نے ان کو کہا تھا جب وہ آئے گا تب کبری لینا پتہ نہیں اس کو اس کے دل میں کیا آیا تھا اس وقت اپنے پرسنل نمبر سے وہ میسیج کرتے ہیں اور یہاں کے دکاندار کے پاس سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرسنل نمبر سے میسیج کیا ہوا ہے کوپی پیسٹ ہے یہ چار ہزار دو سو ہے اور ایویلیبل بیلنس آپ کے کتنا ہے اب یہ کوئی بھی کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں دونوں دونوں موبائلوں میں ایک یہ دیکھے آپ یہ فون نمبر سے یہ تو ڈیلیٹ ہو گئی اس کو ہاں یہ تو ڈیلیٹ ہو گئی اس کو چار ہزار دو ہاں بارہ بچ کے بارہ منٹ پر ہاں تو دونوں نمبروں پر ایک ہی جیسی میسیج یہ کسی سروس نمبر سے نہیں ہے جائے کے بینک سے نہیں ہے فون پر اسے نہیں ہے یہ اپنے پرسنل نمبر سے میسیج ہے پھر میں نے اسی نمبر کو فون کیا یہ لگ گئے یہ کیسے لگ سکتا ہے جبکہ سروس نمبر کوئی فون ہی نہیں لگتا ہے تو میں اسی ٹائم سمجھ گئے یہ سکیم مورس ہیں اب میں مطلب اس لیے میں نے آپ کو بلایا آپ کی آپ کی مہادیم سے ملت دوسری دکاندار ایویل ہو جائے کہ اگر کوئی بھی ایم پے کرے تو اس کو یا کوئی بھی مطلب آپ کو پیمٹ کرے تو وہ کسی سروس نمبر سے پیمٹ ہوتی ہیں اپنے پرسنل نمبر سے تو میں سب دکاندار اسے روکیشٹ کرتا ہوں ایویل رہے جب آپ کی پیمٹ کسی سروس نمبر سے آ جائے تو تبیہ آپ ایکسپٹ کر لینا ہے بہت شکریہ آپ نے اس بات سے پورے لوگوں کا آگاہ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی دکاندار وغیرہ ہیں تاجر جتنے بھی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے آتا ہے ایسا نہیں کہ ہر ایک انسان اسی طریقے سے سکیم کرے مگر جب وہ پیمنٹ آپ کو کرے تو اس کے بعد آپ اپنا ایکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں اگر ایکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں آئے آپ یہ بھی چیک کر سکتے کہ کس نمبر سے ڈالیں اگر جے کے بینک کی طرف سے آئے تو بالکل صحیح ہے اگر جے کے بینک کی طرف سے نہیں بلکہ پرسنل نمبر سے آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالیں ہیں تو وہ ایک فراڈ ہے ان فراڈر سے بچے سکیم سے بچے کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں تو دن دہاڑے جمعہ کے دن جو ہے آج کل سکیم ہو رہے ہیں اور تمام تاجروں سے دکانداروں سے گزارش ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اس چیز پر غور کریں تاکہ آپ بھی اس کیم سے بچ سکیں دیکھتے ہیں دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ